ہم لوگ جا رہے ہیں گاؤں اب وہاں ناشتہ کرنے بس صبح صبح گاؤں جانے کر رہی ہیں آج میری طبیعت بھی نہیں چھیک تھی چائے بھی میرے حسابن نے بنائی لیکن کہا کہ چلیں ضرور آپ ما شاء اللہ سے یہ دیکھیں ہماری صبح کا آغاز کتنا پیارا سورج نکلتے ہی سب اپنے قوم پہ چلے جاتے ہیں گاؤں میں نا یہی رواج ہے سب اپنے مویشی لے کر یہ بچے جو نہ مویشی چرارے ہوتے ہیں صبح کا وقت بہت برکت والا ہوتا ہے سب اپنے کام پہ نکل جاتے ہیں گاؤں میں یہی روٹین ہے کوئی گھاس نکالنے جاتے ہیں تو کوئی گھئے جرانے تو یہاں والی جو میں نے مسجد دیکھا ہے اس میں کاریس صاحب بچے پڑھاتے ہیں اور پھر ہماری مسجد میں آتے ہیں یہاں پہ قرآن پاک پڑھتے ہیں آزان دیتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں ہمیں بھی تب ہی پہنچ چکے پیارے سورج اور یہاں پر ہمارے کزن پہلے پہلے پہنچ گیا جہاں ہم لیٹ ہو گئے ہیں آج پتہ نہیں کیوں میرا ایسے نا جی بہت گھبرایا ہوا ہے پتہ نہیں کیا ہوا ہے تو میں نے کہا بھی کہ مجھے نہیں جانا لیکن نے کہا کہ نہیں آپ چلیں تھوڑا سا آپ نکالے گا تھوڑا سا میں جتے جو نہ سب لوگ باہر ہی چھوڑتے ہیں کہ کوئی یہ پھر کیچڑ میں فس کے نہ ٹور جاتے ہیں آج چل مہنگئی اتنا زیادہ ہے کہ کوئی کچھ خرید ہی نہیں پا رہا بسم اللہ بسم اللہ کسے گھر چھوڑ کے آنا واپس اس نے کہا کہ کسے گھر چھوڑ کے آنا واپس ہمارا گھاس بھی چلتی چلتی بن گئے تین گھٹھے نکالی ہیں اچھے والی کافی ہے گھاس تبیت نہیں ٹھیک تھی اور میری بھی لیکن مویشوں کو کیا پتا کہ ان کی تبیت ٹھیک ہے کہ نہیں ہمیں تو چارہ چاہیے تو اس لئے آئے میں ڈال دے اور پھر یہ ٹھیک نہیں چل رہے کیونکہ بادل بنے ہوئے روشنی ہوگی تو ٹھیک چلیں گے یہ حال ہے کپڑوں کا اور یہاں پر یہ دیکھیں گئی ہیں جانا بلکل چارہ نیچے سے توڑ کے کھارے اور گرمی زیادی ہو رہی ہے تو بس یہ بھی کچھ دیر پر ندی کے کنارے بیٹھ جائیں گے ابھی پہنچ چکے گے گھر آج ماشاءاللہ بنائے ہم نے چھولے اور بڑا گوشت ایشہ بھی آ رہی تو میں نے کہا چلو وہ بھی کھانا کھا کے ہی جائے گی اور ابو پتہ نہیں کہا کہ میں ابھی تک کالیں کر رہی ہوں آنی رہے تو ماشاءاللہ آج ہم نے بنایا ہے چننے اور بڑا گوشت اور ایشہ بھی آ رہی تو میں نے کہا وہ بھی کھانا کھا کے جائے گی ابو کو کال کر رہی ہوں ابھی تک نہیں آ رہے دوستوں کے ساتھ ایسے ہیں کہ بس بیٹھے رہتے ہیں کال کریں تو بھی جواب نہیں دے رہے تو بس ابھی بچے کھانا کھالیں پھر ابو بیا جنگل کو دے دیں گے چار پہ یہ لگی ہوئے تو سب بچے بیٹھ کر اپنا اپنا کھانا لے کے جا رہے ہیں بس یہاں پہ کھائیں گے اور بتاؤ سالن کیسا بنائے رکسہ رکسہ نا اچھا بنائے نا آج ان کے پاپا نے سالن بنایا ہے مزیل ہے سالن اللہ آپ نے کھانا ہے کبھی ہم نے اپنا سالن ڈال لی اس میں آہ یہاں پر بچے روٹی کھا رہا تھا ابو کی کال آئی کہ میں آگئے ہوں گےٹ کھول دیں تو بھی گئی ہے رکسانہ گےٹ کھول اس نے کھانا کھا لیا اپنا سالن کیسا بنائے بہت اچھا بنائے ابو کس نے کہا ہے دس ہزار کس نے کہا ہے دس ہزار دس ہزار دس ہزار لے رہے رہا میں بڑا نہیں میں بناؤں گا تو مفت میں بناؤں گا پیسے نہیں دوں گا اچھا ابو موفت میں چیز لینا چاہتے ہیں میں ایسا ایسا نہیں ہر کسی کے رات میں چھوٹ گاتا تھے صحیح اور کھانا کیوں نہیں کھا رہے ابو بو پو ایشا کے ساتھ کھائیں گے ایشا آرین اس کے ساتھ چھاؤں گا ابھی جو کیا تھا میاں تھا آپ کے پاس چاہ تھی بیدر ہاں سوڑن کے بیے گا تھا اچھا اچھا تو پیورٹی کے ساتھ آپ کھانی پا رہا ہے اچھا چھنا ٹھیک ہے میں نے کھانا بنایا ایشا کے لیے ویسے تو ہم لوگ چھنے بنا رہے تھے جب اس نے کہا کہ میں آ رہی ہوں تو میں نے کہا چلو گوشت اور چھنے مکس کر کے بنا لیتے ہیں آپ کو یہ پتہ ہے نانا ابو کے نانی آپ کے بینا کھانا نہیں کھا رہی ہے کیا کہہ رہے ہو نانی ابو کے بغیر کھانا کھا رہی ہے ابو کو ابو کھانا کھاتا ہے تو ابو کو نہ اپنی وائف کی یاد آتی ہے ابو بچے بھی جار دیا گا آپ کو امی سے کتنے محبت ہے ان کو پتہ ہے کہ میں اداس ہوں اداس ہوں وہ دیکھتے ہیں نا تاثر بکھانا ایک ساتھ کھاتے تھے ابھی اکیلا کھاتا ہوں کبھی کھاتا ہوں کبھی نہیں کھاتا ایسے بیٹھ جاتا ہوں تو بیمار آدمی اس کی بھی احساس کرتے ہیں ایک دوسرے کے بغیر نانا اور نانی کا نانی کا ایک دوسرے سے بغیر دل نہیں لگتا ایسے لگ رہا ہے جیسے کی ایک دوسرے کے بغیر جینا ہی مشکل لگ رہا ہے اچھا ابو آپ کی پہلی میری ساتھی بنانی وہ آپ کی کسی بھی وہ آپ کی آپی اور یہ بہتانی کچھ چھتے ہیں کچھ چھتے ہیں یہ تو نانا تو ان کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کی یاد میں ان کا دل اداس بیتھا ہوا ہے چلو چلو جاؤ سو جاؤ پھر جانا ہے صبح کام پر بچے بھی ہمارا ساتھ مزاکہ مزاک کریں گے ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہے بچے بھی مزاکہ کریں کوئی بات نہیں ہمارا بھی دین آئے گا نا نظیب انشاءاللہ آئے گا میرا بھی دین چلیں پھر میں کھانا کھا لیتی ہوں ابو میں نے تو نہیں کھایا کہ آپ اور ہم ساتھ کھائیں گے اور میں نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا جیسے گاؤں سے آیا ہے نا تو میری طبیعت رات بھی خراب تھی صبح بھی آج مرا دل کافی اداس تھا اور کھانا بنا کے میں سو گئی مجھے پتہ ہی نہیں کہ آپ آئے اور اپنے کو کھانا فاروق نے دیا اور آپ نے کھا کر چلے بھی گئے تو مجھے فاروق نے بتایا کہ آپ کے بوائے تھے میں نے کھانا بھی دے دیا نہیں میرا دل پتہ نہیں کیوں گھبرا رہا تھا میں نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا ابھی بوک لگ رہی ہلکی ہلکی تو کھانا کھا رہے ہیں کیا نکار رہے ہیں آپ اسلام علیکم کیسے ہماری یوٹو فیملی دعا کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ پاک کرے آپ جہاں بھی رہے خوش رہے ہیں آپ بہت رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملیز کے ساتھ ہستے اور مسکراتے میں رہے ہیں اللہ پاک آپ سب کو اپنے ہر زمان میں رکھے آمین اپنے ہر زمان میں رکھے ہیں تو بھی ایک پورا دن جہاں میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی میں نے کچھ ٹیبلٹ تھی جو مجھے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے تو وہ میں نے کھائیں اور جس کی وجہ سے میرے گھلے میں درد ایسے لگتا ہے میرا جی گھبرا رہے ہیں تو اس طرح کے کچھ میری حالات تھی تو پچھلی رات میں نے کھائی تھی بس اس کی وجہ سے صبح پھر میں اٹھے ہوں میں نے ہسپنٹ سے بھی کھائے میں نے کہا جب میری طبیعت نہیں ٹھیک اب گاؤں چلے جائیں گھاس لے کے آ جائیں تو میرا جی بہت گھبرا رہا ہے کمان میں ویسے بھی بہت گرمی ہوتی ہے تو مجھے بہت جو ہے نا تکلیف ہو رہی ہے لیکن ان کو تھا کہ بھئی نہیں آپ ساتھ چلیں گی تو ہی میں جو نا گھاس بناوں گا تو بس یہاں سے میں چلی گی ان کے ساتھ اور پھر گھاس بنایا جیسے تھوڑا سا نا طبیعت بہتر ہوئی پھر واپس آئی تو میں نہا کے نا فوراں سے کیونکہ آج میں نے ٹوگل پہ بھی وہاں پر نہیں نہایا تھا تو گھر جیسے ہی فوراں سے نہا کے پھر میں نے صبح ویسے روٹی میں تندور پہ بنا کے گئی تھی تو ابو بھی اس وقت آ گیا انہوں نے بھی ناشتہ کیا لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس وقت روٹی نہیں کھاتا مجھے بس پاپا چاہیے تو بس ایک دو نوالے دے دے میں پاپا نہیں لے رہا روٹی لے رہا ہوں تو ابو نے وہی تھوڑی بہت روٹی میں نے کہا صبح بنا کے جاؤں گی دوپہر میں واپس آؤں گی تو نا گرمی ہوگی نہیں بنے گی تو جیسی ہم لوگ واپس ہیں میں نہا کے جیسے سوئیوں مجھے نید آگی میں نے کھانا نہیں کھایا تو بس جیسے اٹھیوں تو فاروق نے مجھے بتایا کہ آپ کے ابو آئے تھے کھانا کھانے دوپہر کھا تو میں نے انہوں نے عام کٹ کٹ کے دے دی اور روٹی بھی مکھن لگا ہے ہوئی ان کی نا موٹی روٹی میں دو بناتیوں کے صبح گئے تھے جب ناشتہ میں نے کہا کریں گے اور دوپہر کو جنا تازی بنائیں گے اور پھر کھائیں گے اور جیسے میں نے مکھن لگا کے رکھا گرم ہارٹ پارٹ میں تو وہ ویسے گرم تھی تو ابو گو جنا صبح تو نہیں کر کے گئے تھے جیسے ہم لوگ آئے دس کا ٹائم تھا تو ابو نے بھی ناشتہ جنا ہم کے ساتھ کر لیا تو میری جنا حالت اتنی زیادہ خراب تھی آج ایشہ بھی آئی تو میں اس سے ملنے بھی نہیں جا پائی ابو کو ملنے آئی تھی کال کی کہ میں آگئی ہوں آجت میں نے کہا میری سر کو کافی زیادہ اچھا کر رہے میرا جی گبرا رہا ہے میرا نہ چار پائی سے نیچے اٹھنے کو دل نہیں کر رہا تو وہ بیچاری چلی گی تو اب میں اٹھیں اٹھیں میسیج دیکھیں کافی پریشان تھی کہ باجی اب بتائیں آپ کو کیا ہوا ہے تو میں نے کہا کچھ نہیں وہ ٹیبلٹ کچھ ایسی تھی ہیوی تھی جس کے ساتھ دودھ لینا تھا اور میں نے دودھ بھی جامیشیری دودھ میں نہ خالص دودھ ہے تو اس میں جامیشیری ڈال کے تھنڈا تھا تو مگ جیسے آدھی کلو کھا ہوتا ہوں میں نے بنا لیا جیسی میری ہسپن نے پاس ہو رہے تھے تو انہوں نے پانی مگا تو میں نے وہی دودھ ان کو دے دیا اور میں نے ٹیبلٹ جانا ایک دو گھونٹ کے ساتھ ہی کھا لی تو اس کی وجہ سے میرا جی گھبر آ رہا تھا بہت زیادہ تو بس یہی بات ہے اور میری ہسپن نے کہا چلیں آپ کو میں ڈریپ لگوا دیتا ہوں اور دوائی لیتا ہوں ڈاکٹر سے میں نے کہا نہیں کچھ نہیں بس میں ٹھیک کو الحمدللہ تو بس تو بس یہی تھا ہمارا آج کا ویلوگ بھی میں نہیں بنا سکی باقی یہاں پر الحمدللہ آپ بہت ساتھ ہیں بہت اچھا لگتا ہے ہمارے ساتھ رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں بڑے ہیں سمجھانے کی باتیں کرتے ہیں پرانے وقتوں کی باتیں کرتے ہیں تو ہر چیز جنہ کیمرے میں کیپچر کرنا ضروری نہیں ہوتا بس اللہ پاک کا شکر ہے کہ ابو کے جو بھی کام تھے ایک دو دن کچھ ہوئے ہیں کچھ نہیں ہوئے انشاءاللہ وہ بھی ہو جائیں گے پھر ابو چلیں گے کہہ رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ مولتان بھی آپریشن ہو رہے ہیں لیکن ابو کہہ رہے ہیں جہاں پر ابو کو یقین ہے وہ کراچی والا ڈاکٹر ہے جن کو انہوں نے اپنی طبیعت چک کروائی تو ابو کہہ رہے ہیں میں ادھر ہی جاؤں گا تو انشاءاللہ ہم ساتھ جائیں گے ابو کے تو بس یہی تھا بھئی اور یہاں پر کافی لوگوں نے مجھے اچھے کمنٹ کیا گیا وہ اپنے ابو کو رکھیں اپنے ساتھ رکھیں اور بھی ابو جو نے ہمارے ساتھ نہیں رہتے ابو در رہتے ہیں اپنے گھر دن کو آتے ہیں اگر فاروق نہیں ہو گھر تب بھی آتے ہیں تو بس ابو جہاں پر ان کی مرضو ہے کہتے ہیں بچے آپ کے چھوٹ چھوٹے رات کو اٹھتے ہیں دعا اور ایمان اٹھتے ہیں رات کو اور مویشی ہمارے بھگھر میں تو کچھ نہ اس وجہ سے بھی ابویدہ نہیں رہتے کیونکہ مویشی ایک دو بار جو نہ کھل لیں ہمارے بچڑے ایک دو بار نیچے آگیا پنکھا گرا دیا نیچے تو اس طرح کا اور بس ایسی کوئی بات نہیں ہے اتنے اب کمیٹ کرے ہیں میرے ابو کے خلاف اوف اللہ میں تھک چکی ایسے کمیٹ پڑ پڑ کر سن سن کر اتنا بھی کیسے کوئی غلط جوہنا کمیٹ کرتا ہے مجھے نہیں سمجھا رہی بھئی پلیز آپ ہمارے ولوگ دیکھیں اچھے ولوگ ہیں ہمارے آپ اس طرح کے کمیٹ کر کے ہمیں جوہنا اور جوہنا پریشان کرتے ہیں خدا رہا آپ کے اپنے والدین بھی ہیں اب الحمدللہ یہ نہیں ہے ہمارے ابو جوہنا بزرگ ہیں دعا کرتے ہیں پانچ وقت نماز پڑتے ہیں میں انہیں دعا چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے اور میری جیسے طبیعت خراب ابو نے پتہ نہیں کتنے میسیج کر چکے ابو نہیں مجھے بتاؤ تب میں نے میسیج کی ابو میں بالکل ٹھیک ہوں بس میں جنا نید آرہی ہے انشاءاللہ صبح بات کرے گی تو پھر ابو نے کہا چلو ٹھیک اگر آپ کو نید آرہیت چلے سو جائے انشاءاللہ صبح ملے گی تو بس یہی تھا بس بہت ارمان اور دکھ لگا ہے مجھے کہ اے شاہ اتنی دور سے میں اسے مل بھی نہیں سکی اور کھانا میں نے بھیج دیا تھا میں نے خود جنا کھانا بنا کے ان کو بھیج دیا تھا کہ آئیے تو کھانا جنا کھا کہ جابو کا دل تھا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ لیکن مجھے بالکل نہیں دی میں نے جیسی پلیٹ میں سالن ڈالا میرا جی پھر سے گھبرا رہا تو میں نے فورا سے نہ تھنڈا پانی پیا اس کے بعد میں سو گئی ہوں سر کو بھی کافی زیادہ اچھے کرتے بی پی میرا کافی لو ہو جاتا ہے تھوڑی سی ٹینشن ہو تو باکہ الحمدللہ سب خیریت انشاءاللہ ایک سسٹر ہے جو نلکے لگوا کے دیتی ہیں ان کا بھی کام انشاءاللہ وہ بھی کل مجھے جانا ہے چولستان جانا ان کے لگ چکے تھے بس پلیٹیں جانا نیم والی وہ اد کے بعد ملنی تھی اور وہ مل آ بھی گئی ہیں میرے گھر الحمدللہ کل انشاءاللہ طبیعت ٹھیک ہو چاہے نہ ہو مجھے کل جانا ان کو لازمی ویڈیو بنا کے بھیجنی ہے کیونکہ چولستان انہوں نے اتنا اچھا اور پیارا کام کیا الحمدللہ اتنے مجھے اچھے فون آئے ان کے میسیج آئے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ کام جانا نیکی کا کام جانا ایک سسٹر انہوں نے کیا ہے بس اس میں جانا میں نے اپنا سات جانا دیا ہے باقی اللی بھی آج چلا گیا ماشاءاللہ خیر خیریت اللہ پاک ان کو خیریت سے گھر لے جائے اپنے گھر جائیں اللی کو جانا اللہ پاک اپنی زمان رکھے باقی بھی سب کو زمان میں لے کے جائے اللہ پاک کرے وہ خیر خیریت سے اپنے گھر پہنچیں تو بس ادھر تھا بہت رونک تھی اب جہاں بھی رہے ہیں بس سب خوش رہے اپنے گھروں میں کوئی کسی کے اوپر ویڈیو نہ بنائے سب اچھے اچھے ولوگ بنائے بس یہی دعا کرتے ہیں آپ سب جو اپنے گھروں میں خوش رہے آباد رہے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملیز کے ساتھ تو بس یہی تھا پوری یوٹیوب فیملی تو اپنے بہت سار دعا میں مجھے جاد رکھئے گا ملیں گے کل ایک نئے ولوگ اور نئی روٹین کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ